الحمدللہ وحدا دوستو آج میں اس مختصر وقت میں نماز کی فضیلت بیان کروں گا نماز کی تقید بیان کروں گا دوستو جس طرح نماز ایک دن اسلام کا ایک ضروری عمل ہے ایسے ہی نماز پہلے پیغمبروں کی انتوں میں بیچی تو قرآن پاک کی تعلیم سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو بلکہ ہر نبی نے اپنے پیرکان کو نماز کی تقید کی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے انہیں بھی نماز کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں نماز قیم کی تو اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے نماز کی تقید کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَالْنَ الْبَیْتَ مَسَابَتًا لِلْنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَا انْتَحِرَ بَيْتِيَا لِلْتَائِفِينَا وَالْعَاكِفِينَا وَالْرُقَّى السُّجُودَ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے کعبہ موظمہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا اور آپ مقامِ عِبْرَحِيم کو نماز کی جگہ بنا دیں اور ہم نے حضرت عِبْرَحِيمَ الْعَسْلَام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام سے آہد لیا کہ میرے گھار کو تواف کرنے والوں کے لئے رکو و سجود کرنے والوں کے لئے اور بیٹھنے والوں کے لئے پاک رکھو اس سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہے نماز جس طرح پہلی انتیں نماز پڑھتی تھیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر بھی نماز فرض ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں